بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ سب خیلیت سوں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن سینویچ تو چکن سینویچ کے لیے مجھے کن چیزوں کی ضرورت پڑھ رہی ہے چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں پہلے ہم لوگ جو ہیں یہ سینویچ کی جو سے کنارے ہیں یہ میں کٹ لیتی ہوں پہلے اس کے بعد جو ہے ہم باقی کا پسیجت پہ بادنے سٹارٹ کریں گے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے ساری بریٹ جو ہے ہم نے لے لیے چھوٹے سائز کے لیے میں نے بریٹ کیونکہ بہت بڑے سینویچ اچھے نہیں لگتے تو میں نے اس طرح سے سارے پیسز جو ہے کنارے کٹ لیے بریٹ کے چلنجز یہ ہوگے اب ہم چلتے ہیں اپنے فیلنگ کی طرف اب یہاں ہم نے کڑھا ہی رکھ دی اور اس میں تقریباً دو چمچ میں تیل ایڈ کروں گی تیل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے اب میں اس کے اندر پیاس ایڈ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک باریک پیاس کو میں نے کٹ لیا ہے اب زیادہ نہیں تھوڑا ہلک ہلکہ سے سنے رہا کریں گے ہم اس پیاس کو زیادہ تیز سنے رہا کریں گے کم کھلکہ کریں گے چلنجز پیاس ہمارے ہلکے کو سنے ری ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر پیاس کروں گی پیس فریش آپ پرڈر کو یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں فریش کر رہی ہوں آپشن ہے آپ کے پاس جو بھی موجود ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کچھا پہ نکالیں گے اس کا کچھا پہ نکالیں گے اس کا کچھا پہ نکالیں گے اس کے بعد آگے کو پسیٹر بتائیں گے آپ کو کہ اب ہم آگے مزید کیا کرنے والے ہیں چلیں جی میں نے ایک گلاس دودھ لے لیا ہے اس میں میں کون فلور ایٹ کروں گے بسم اللہ رحم ڈرہیم سال بہتر اچھا سے ساف کر لیں گے اب تین چمچ ہم نے ایٹ کر دیا اس کو اچھا سے گھولیں گے اور گھولنے کے بعد ہم یہ بھی اپنا اس پیاس کنڈر اٹ کر دیں گے بسم اللہ رحم ڈرہیم آج کو مہلکہ کر دوں گی تیز آج پہ نہیں کیونکہ ایک دنیا تھیک ہو لے گا زیادہ وہ جدی سے تھیک ہو جائے گا تو ہم آج ہلکی کر دیں گے تو اس پر تھوڑا سا چلائیں گے اب میں اس کے اندر زیرا پورٹر ایٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم ایک چمچ بھر کے بلک پیپر میں نے آدھے چمچ لیا ہے کیونکہ بچوں کے لیے بنا رہی ہیں تو تھوڑا زیادہ سپینسی پسند نہیں کریں گے لمک ایٹ کر دیا میں نے اب چکن جو ہے میں نے اُبال کے اس کو اس طرح سے رہشے کر لیتے ہیں تو اب میری ایک پیالی کھٹو رہی ہی چکن کی جتی بھری تھی وہ بھی میں نے اب اس میٹ کر دی اب میں اس کو اچھا سلکس کروں گی یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے ہمارا مجھے فیلنگ ہے اب میں اس کے اندر سوائے سو سیکٹ کر رہی ہیں ایک چمچ گرین ٹریلی ہے جس میں میں نے تھوڑا سا سرکارٹ کیا ہے اس کا پیس بنایا ہے میں نے اس کا پیس بنا دیا ہے چلے یہ بھی میں مکس کر دوں گے اچھا سے اور جب تک میں بھوئیوں گی جب تک اس کا تھوڑا سا کچھا پڑ نہ نکل جائے جب تک میں اس کو بھون فرائی کروں گی چلے تقریباً یہ ہمارا جو فیلنگ ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک ریشورٹ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی سینوش کے طرف چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سینوش کو اس طریقے سے ہم فیل کر لیں گے یہ دیکھیں سارے سینوش ہم اس طریقے سے بنا لیں گے یہ بچوں کو لنچ میں دیجئے شام میں چائے کے ساتھ دیں تو بہت بچے شوق سے کھاتے ہیں اور میں نے زیادہ اس پیسی نہیں بنایا آپ کے اپنی مرضی ہے آپ زیادہ اس پیسی بنانے چاہتے ہیں تو آپ بلکل بنا سکتے ہیں چلیں یہ اس طریقے سے ہم نے کر دیا بنا کے وہ دوسرا پیس پر ہم نے اوپر رکھ دیا اور چلیں جی اب یہ ہو گیا اور میں نے انڈا لے لیا یہاں پر اڈے کو میں پھیٹ لوں گی پھیٹنے کے بعد ہم اس میں کوٹنگ کریں گے اور جو بریڈ ہماری بچ کی تھی جس کے کنارے تھے اس کو میں نے پیس کے اس کا بریڈ کرنس بنا لیا ہے جو بریڈ کرنس وہ یہ ہے جو ہم مزید باہر سے لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم نے اپنی بریڈ کی کنارے تھے اس کو پیس کے بنا لیا ہے اب چلیں ہم اس کے سینوش کو میں اپنے سینوش کو ڈپ کریں گے اچھے سے یہ فیلنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آرام رام سے یہ نکل نہ جائے تو آپ جو بریڈ تھی اس کو ہم نے اس کے سینوش سے پیس لیا ہے بریڈ کرنس بن گئے اس کا تو یہ اب ہم اس کے سینوش سے فیلنگ کر لیں گے یہ دیکھیں سارے اسی طریقے سے میں فیلنگ کر لوں گی دوبارہ سے کوٹنگ کریں گے دوبارہ سے دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سب اچھے سے فیلنگ ہو جائے گی ہماری اس کی سینوش کی تو یہ پھر ہم سارے بنا لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر تباہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے کہ میں نے تباہ بنا رہا ہے کہ سارے ایک ساتھ آجیں پین میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہی نکالنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے ہم اس طریقے سے بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا گورڈن خوبصورت کلر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر جا کریں اتنا کم ہے ہلکے سے ہاتھوں سے آپ پر سے پریس کر سکتے ہیں چلیں ہمارے سینویچ بلکو ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو پسند آئیں تو مجھے ضرور سکمرز میں بتائیے گا اپنا بہت خیال لکھے گا انشاءاللہ زندگی رہے تو کسی نیکس فیڈیو میں ملیں گے اور آپ جو نئے سسکرائب ہیں ان سے روپیس لے کہ میرے چینل کو ذات سادس سسکرائب کریں شیئر کریں یہ دیکھیں اندر کے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت طریقہ سے اس کے فیلنگ ہوئی ہے اندر سے اب کسام نہیں ہے اور میں آپ کو ٹیس کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں ماشاءاللہ بہت دبردست بنے ہیں بہت یمی بنے ہیں زیادہ سپیسی نہیں ہیں اور یہ ساتھ میں میں نے میانس رکھی ہے کیچپ میں نے بلکل بھی نہیں رکھا بچوں کو کیونکہ بچوں کو تھوڑے گلے خراب ہیں تو کیچپ کا میں نے بلکل بھی پرمیشن نہیں دی میں نے کہا چلو آپ کو کھانا ہے تو میانس کو کھا لو نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح سے بچے کو دینا چاہیں بنا کر دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو اس سے ملوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال لکھے گا بے بے کینے